وَإِذَا بَنَ الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَصَتُمَّ قُزِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُفَعَتِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ سورتِ مسئلہ یہ کہ میں نے اپنی زمین بیچی زید کے ہاتھ تو زید و مشتری اس نے مجھ سے زمین خریدتے ہی اس کے اندر ایک عمارت تعمیر کر لی یا اس کے اندر ایک باغ لگا لیا اس زمین کا جو پڑوسی تھا عامر اس کو پتا چلا بھئی کہ زمین میرے پڑوس میں بھی کیا کچھ عرصے بعد پتا چلا پہلے تو اسے پتا ہی نہیں تھا اب اس نے شفا کر دیا تو بھئی اب کیا کیا جائے وہ تو کیا کچھ چکا ہے اس زمین کے اندر عمارت بنا چکا ہے یا اس کے اندر باغ لگا چکا ہے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھئی شفی کو شریعت نے حق دیا ہے شفے کا یہ کیا کرے گا شفے کی ذریعے زمین کو لے لے گا بھئی اس نے جو باغ لگایا ہے یہ بیلڈنگ بنائی ہے کہتے ہیں بھئی لین شفی کو اختیار ہے چاہے تو کیا کرے مشتری سے کہے کہ اپنی بیلڈنگ اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ یا اپنا باغ اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ یا چاہے تو اس بیلڈنگ یا باغ کے پیسے دے دے اور زمین سمیت یہ باغ بھی لے لے اور یہ بیلڈنگ بھی لے لیکن یاد رکھو پوری بیلڈنگ کے پیسے نہیں دے گا بلکہ ملبے کے پیسے دے گا کیونکہ پہلا اختیار کیا تھا بھئی زمین لے لے اور مشتری کو کیا کہے اپنا امارت اکھاڑ کر لے جاؤ یعنی عبارت گراؤ ملبہ لے جاؤ یا باغ گراؤ اور لے جاؤ تو اب جب وہ لے کر جائے گا تو اس کے پاس پوری بیلڈنگ ہے اب ملبہ ہے ملبہ ہے تو لہٰذا اب یہ بھی اس سے لے گا تو کس قیمت پر لے لے گا ملبے مثلا پوری عمارت اس نے بنائی ہے دس لاکھ کی لیکن اب اس کا ملبہ صرف کتنے کا بنتا ہے دو لاکھ کا تو چاہے تو اس سے ساری بیلڈنگ لے لے زمین کے بھی پیسے دے دے اور اس بیلڈنگ کونسی کھڑے ہوئی بیلڈنگ یا ملبے کے ملبے کے پیسوں میں اس سے بیلڈنگ بھی یا وہ باغ لگے ہوئے باغ کے پیسے دے کر خرید لے یا اکھڑے ہوئے باغ کے اکھڑے ہوئے باغ کے سورج تمجھ میں آگئے بھئی یہ کیا وجہ ہے مشتری بچارے کا تو نقصان ہو جائے گا یا اس کی بیلڈنگ اس کو گرانا پڑے گی ملبہ صرف بچارے کے پاس آیا یا باغ اکھڑنا پڑے گا تو اس کا تو نقصان ہوا کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ شفیق و شریعت نے حق دیا ہے کس چیز کا شفیق کا حق دیا ہے اور جب شفیق کا حق دیا ہے تو مشتری نے جو عمارت بنائی اور جو درخت لگائے کوئی اس کی اجازت سے لگائے یا بغیر اجازت کے اس نے تو کوئی اجازت نہیں دی اس کو تو حق تھا کہ وہ کیا کرے شفا کر کے زمین لے لے تو اس کی طرف سے کوئی اجازت نہیں لہٰذا اب یہ نقصان کیا کرنا پڑے گا مشتری کو اٹھانا پڑے گا وہ زمین کیا کرے شفیق کا بڑا پکا حق ہے شریعت نے اسے دیا ہے جب وہ طلب معاثبت کر چکا ہے طلب اشہاد کر چکا ہے قاضی کے پاس جا کر کیا کر لے گا زمین کو لے لے گا اور دو صورتیں بن گئیں شاہے تو کیا کرے چاہے تو مشتری کو کہے اپنا باغ اپنی بیلڈنگ کو کھاڑا اور یہاں سے لے جاؤ یا چاہے تو ان اکھڑے ہوئے بیلڈنگ یا اکھڑے ہوئے باغ کے پیسے دے کر اسے یہ باغ فرید لے یا امارت لے لے بھئی سمجھے ہیں کیونکہ اس کا حق وابستہ ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں اذا بن المشتری او غار آسا اور جب تعمیر کی مشتری نے او غار آسا یا غار آسا یا کیا کیے درخت گاڑے یعنی درخت اگائے درخت لگا دئیے سم خوزیل شفیعی بشوفاتی پھر فیصلہ کیا گیا شفیعی کے لئے شفیعی کا فہو بالخیاری تو شفیعی کو اختیار ہے انشاء آخدہا بسامنی چاہے تو لے لے اس زمین کو بھئی کس کو زمین کو کیا کرے لے لے بسامنی کس کے عوض میں ایک تو سمن دے دے گا سمن کے عوض میں وقیمت البنائی والغرس مقلوعین اور اس عمارت اور ان لگائے ہوئے درختوں کی قیمت کے بدلے میں مقلوعین اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں اکھاڑے گئے ہوں یعنی سالم عبارت کے پیسے نہیں دے گا سالم باہ کے پیسے نہیں دے گا بلکہ اکھاڑے ہوئے بلڈنگ اور اکھاڑے ہوئے باہ کے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو سمن بھی دے گا کیونکہ سمن تو کس کے بدلے ہیں زمین اور ساتھ کیا کر دے اکھڑے ہوئے یعنی ملبے کے پیسے دے دے اور یا اکھڑے ہوئے وہ بھی لے لے ساتھ اس کو اختیار ہے چاہے یوں کر لے اور چاہے تو کیا کرے مجھے صرف زمین چاہیے نہ مجھے آپ کی بلڈنگ کی ضرورت ہے اور نہ ان کو آپ اکھاڑ کر لے جاؤ تو چنانچہ کہتے ہیں وہ انشاء اور اگر چاہے تو قلعف المشتری ابھی قلعی مکلف بنا دے گا مشتری کو ان کے اکھاڑنے کا سورت سب کو سمجھ میں آگئی سمجھے ہیں تو اس کا حق ہے مانا زمین کی سا وابستہ ہو چکا ہے آپ اس کی عمارت تعمیر کرنے کی وجہ سے یا درخ لگانے کی وجہ سے اس کا یہ حق ہم نہیں ہم ختم کر سکتے شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے اور اس پر لازم بھی نہیں کر سکتے کہ اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا پوری بلڈنگ کے پیسے دینے پڑیں گے یا پورے باق کے بھئی بھئی وہ تو شریعت نے زمین لینے کا حق دیا ہے تو اب اب ہم اس پر لازم کر دیں کہ تمہیں کیا لینا پڑے گا تو اس کا نقصان ہے نقصان نہیں ہے اس میں بھئی مزید پیسے دینے پڑیں گے تو اس کی مرضی ہے چاہے تو کیا کرے مشتری کو کہے لے جو اپنی چیز یہاں سے اکھاڑ کر لے جو میں صرف زمین لوں کا اور چاہے تو بیلنگ بھی لے لے اور باغ بھی لے 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 لیکن ان کے سالم کے پیسے نہیں دے گا بلکہ کس کے دے گا اکھڑے ہوئے اکھڑے ہوئے کے پیسے دے گا اس لیے کیونکہ اگر مشتری وہاں سے لے کر جاتا تو اس کے پاس سالم باغ آتا ہے سالم بیلنگ آتی ہے اکھڑے ہوئے آتے تو وہی اس کے پاس آنا تھا وہی پیسے دے گا لے لے اس سے وَإِنْ أَخَدَهَ الشَّفِعُ فَبَنَا أَوْ غَرَسَ سُمَّ اسْتُحِقَتْ رَجَعَ بِالسَّامَنْ صورت یہ بھئی پہلے ایک بیع کا مسئلہ سمجھ لو اس سے پہلے میں نے زید سے ایک زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد عام بیع کی بات کروں شفع کا مسئلہ کو بھی چھوڑو عام بیع میں میں نے زید سے ایک زمین خریدی زمین خریدنے کے بعد میں نے اس میں ایک گھر بنا لیا یا میں نے اس میں ایک باق لگا لیا محنت کی بھئی پیسے وغیرہ لگا ایک باق تیار کر لیا کچھ حرصے کے بعد ایک شخص آیا اس نے دعویٰ کر دیا بھئی یہ جگہ تو میری تھی زید نے کیسے آپ کو بیج لی قاضی کے پاس چلا گیا بھئی گواہ وغیرہ پیش کیے بھئی فتح چلا واقعی اس کی زمین تھی چنانچہ قاضی کیا کرے گا وہ زمین اس کو دلا دے گا اب بھئی کیا کریں بھئی بھئی مشتری معلوم ہوا زید نے زمین ویسے بیشی تھی زمین اس کی نہیں تھی لہٰذا زمین کے پیسے اسے لیں گے اور کس کو دے دیں گے جس نے زمین خریدی تھی اس کے حوالے کر دیں گے لیکن بھئی مشتری کا تو اور بھی نقصان ہوا ہے اس نے بیڈلنگ بنائی تھی یا نہیں درخت بھی لگائی تھی اگر باغ لگایا تھا تو اس کا بھی نقصان وصول کرے گا یا نہیں کہتے ہیں ہاں اس کا بھی نقصان وصول کیا جائے گا بھائی سے کیونکہ یہ دھوکہ کس کی طرف سے ہوا بھائی کی طرف سے بھائی نے اس کو ایسی زمین حوالے کی جو دراصل اس کی تھی ہی نہیں تو بھائی کی طرف سے دھوکہ ہوا تو اب مشتری زمین کے پیسے بھی لے لے گا اور جو بیڈلنگ اور باغ کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی کیا کرے گا لے لے گا صورت سمجھ میں آگئے اب یہی صورت شفا کے اندر بناو بھائی میں نے میرے پڑوس والی زمین بکی بھائی میں نے فوراں اس پر شفا کر دیا اور شفے کے ذریعے لے لی لینے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ایک عمارت بنا لی یا باغ لگا لیا کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی نمودار ہوا اس نے کہا بھائی یہ زمین تو میری ہے کیسے بائے نے بیچی اور کیسے تم نے شفا کر دیا اللہ بھائی میری زمین میرے حوالے کر قاضی کے پاک چلا گیا گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی زمین اس کی ہے چنانچہ زمین اس کو دلا دی جائے گی جب زمین اس کو دلائی تو اب زمین کے سامن جو ہیں میں واپس وصول کروں گا اگر میں نے وہ بائے کے حوالے کیے تھے بائے سے زمین لی تھی شفے کے ذریعے تو بائے سے لے لوں گا پیسے واپس اگر میں نے زمین کس سے لی تھی مشتری سے تو مشتری سے میں اپنے پیسے لے لوں گا لیکن بھائی میرا ایک اور نقصان بھی تو ہوا شفیہ نے تو اس میں کیا کیا تھا بیلڈنگ بھی بنائی ہے باغ بھی بنائے ہیں کیا اس بیلڈنگ اور باغ کبھی نقصان وصول کرے گا کہتے ہیں نہیں ان کا نقصان وصول نہیں کر سکتا بھائی کیوں بیع کے بعد میں آپ نے ہمیں مسئلہ بتلایا تھا کہ وہاں پر اگر اس طرح ہو جائے اور کسی اور کی چیز نکل آئے تو وہ اپنا نقصان بھی پھر وصول کرتا ہے مشتری یہاں بھی تو شفیہ دراصل کون ہے شفیہ مشتری ہی تو ہے ایک لحاظ سے بھائی سمجھے ہیں تو یہاں یہ بھی وہی صورت بن گئی لہذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے نقصان وصول کرنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھائی بیع کے بعد میں مسئلہ اور تھا یہاں مسئلہ اور ہے بیع کے بعد میں باہمی رضا مندی سے زمین اس نے خریدی تھی ہم دونوں نے آپس میں باہمی رضا مندی سے بیع کی تھی تو وہاں پر دھوکہ آیا لیکن شفیہ کے اندر جب اس نے شفیہ زمین لیتا ہے تو وہ اس کی مرضی سے لیتا ہے یا جبرن لے لیتا ہے جبرن لے لیتا ہے تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے دھوکہ دیا بھئی اس نے کیا دھوکہ ہے تو دھوکہ ہی لیکن اس نے کہا تھا یہ زمین لے لو اس نے تو کہا ہی نہیں یہ تو اس نے جبرن کیا کی ہے زمین لہذا اس صورت میں اب وہ جو عمارت یا بیلڈنگ کا نقصان ہوا ہے وہ وصولہ نہیں کر سکتا کون نہیں کر سکتا وصول شفیہ یہی بات کر رہے ہیں اور اگر لے لیا اس گھر کو یا زمین کو شفیہ نے فبنا آو غرہ سا پاس اس کے اندر تعمیر کی یا کوئی درخت گاڑے درخت لگائے سو مستوحقت پھر اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا رجع بسامنی تو مشفی رجوع کرے گا کس کے ساتھ بھئی سامن کے ساتھ یعنی سامن تو واپس لے لے گا وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَتِ الْبِنَائِ وَالْغَرْسِ اور رجوع نہیں کرے گا اس عمارت کی قیمت کے ساتھ وَالْغَرْسِ اور وہ جو وہ جو درخت ہیں بھئی گاڑے گئے ہیں لگائے گئے ہیں ان کی قیمت کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا وَإِذَنْ حَدَمَتِ الدَّارُ اَوِحْتَارَ قَدْ بِنَاؤُهَا صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کو اپنی زمین بیچی اور وہ زمین میں ایک عمارت بھی تھی یا ایک شخص نے دوسرے کو زمین بیچی اس زمین کے اندر ایک باغ بھی تھا اس سارا باغ اس نے بیچ دیا یا ساری عمارت سمیت زمین بیچ دی اب شفیع اس کو لینا چاہتا ہے کسی نے شفا کر دیا اس کے پڑوسی نے سمجھ میں آیا تو شفیع کے وقت یا لینے سے پہلے ہی کیا ہوا زلزلہ آیا وہ عمارت گیر گئی یا آگ لگی وہ عمارت جل گئی یا وہ باغ سوک گیا ختم ہو گیا خراب ہو گیا تو اب بھئی وہ بیلڈنگ گیری ہے یا وہ بیلڈنگ جل گئی یا وہ باغ خوشک ہو گیا تو کیا اس صورت میں جب شفیع زمین کو لے گا تو وہ جو بیلڈنگ کے پیسے کم کیے جائیں گے یا کم نہیں کیے جائیں گے باغ کے پیسے کم کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی تو تھا لیتے وقت مشتری نے جب لیا تھا بیلڈنگ سمیت ہے بغیر بیلڈنگ کے بیلڈنگ کے ساتھ اور باغ سمیت ہے یا بغیر باغ کے باغ سمیت تھا اور اب شفیع کس طرح لے رہا ہے بیلڈنگ سمیت ہے یا بغیر بیلڈنگ کے ہے بغیر بیلڈنگ اور بغیر باغ کے لے رہا ہے تو اب تو وہ ایک چیز ختم ہو چکی تو کیا اب پیسے بھی اسی کے بقدر کم ہوں گے یا کم نہیں ہوں گے کہتے ہیں نہیں بھئی پیسے اس کے میں کمی کوئی نہیں ہوگی شفی لینا چاہتا ہے تو سارے سمن دے کر یہ لے لے گا اور چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کر لے بیلڈنگ کے پیسے کم کرے اس میں یا باغ کے پیسے اس میں سے کم کرے بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ یہ جو بیلڈنگ ہوتی ہے اور یہ جو باغ وغیرہ ہیں یہ تبعاً بیہ میں داخل ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو اپنی ایک زمین بیچی اس زمین میں سو درخت بھی لگے ہوئے تھے تو بتائیے بھائی یہ سو درخت خود بخود عقد میں شامل ہوں گے یا شامل نہیں ہو جائیں گے خود بخود تابع یہ تو تابع ہے مالا نا خود بخود عقد کے اندر داخل ہو گیا اسی طرح ایک زمین میں نے آپ کو بیچی اس زمین کے اندر دو چاہت کمرے بھی بنے ہوئے تھے ایک بیلڈنگ بھی کھڑی تھی تو وہ خود بخود اس میں داخل ہو جائے گا یا نہیں داخل ہوگا تو یہ چیزیں تابع ہیں جب یہ تابع ہیں اور اس وقت جو ہلاک ہوئی ہیں سماوی آفت آئی ہے کوئی مشتری کے اپنے عمل کا دخل تھا بیلڈنگ کے گرانے میں نہیں تو لہٰذا یہ چیزیں یوں سمجھا جائے گا مشتری کا کوئی جب عمل نہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری نے جو پیسے دیئے تھے وہ صرف زمین کے دیئے تھے اور یہ چیزیں تو تبعن کیا ہو گئی تھی بے کے اندر اور اب مشفی بھی کیا لینا چاہتا ہے زمین لینا چاہتا ہے تو مشتری نے جو سارے پیسے دیئے تھے کس کے تھے تو یہ بھی اب سارے پیسوں کے بدلے لے گا کوئی اسی قسم کی کوئی کمی نہیں صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَنْ حَدَمَتِدَّارُ اور جب گر جائے گھر وَإِحْتَرَقَدْ بِنَاؤُهَا چھوڑ دے یعنی کٹوتی نہیں کر سکتا اس کے مطابق کہ میں کم پیسے دوں گا وَإِنْ نَاقَضَ دوسری صورت بھئی پہلے جو بیلڈنگ گری ہے وہ مشتری کے عمل سے گری یا خود بخود بھئی آسمانی آفت آئی بھئی سمجھ میں اب دوسری صورت ہے مشتری بیلڈنگ گراتا ہے اب بھی کمی ہوگی یا کمی نہیں ہوگی کہتے ہیں اب کمی ہو جائے ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی اس میں بیلڈنگ کھڑی ہوئی تھی بھئی اور اس نے وہ بیلڈنگ گرا دی خود یا باغ لگا ہوا تھا اس نے خود کیا کیا سارا باغ کٹوا دیا اب شفی نے شفا کیا اس کو بیٹا پتا چلا اور اب جب اس کو زمین ملے گی تو بغیر بیلڈنگ کے ہوگی لہٰذا اسی کے بقدر پیسوں میں کیا کر دی جائے گی زمین اور بغیر باغ کے ہوگی تو اس کے بقدر کیا کر دی جائے گی پیسوں میں کمی کر دی جائے گی بھئی بھئی یہ کیا وجہ ہے فشلے مسئلے میں آپ نے کہا تھا کہ زمین یہ بیلڈنگ تابعہ ہے یہ درخت تابعہ ہیں لہذا ان کے مقابلے میں گویا سمن ہیں یہ سارے سمن مشتری نے کس کے بدلے میں دیئے تھے زمین کہتے ہیں بھئی وہاں پر جو گیچی گریت نہیں ضائع ہوئی تھی وہ آسمانی آفت تھی اور یہاں پر مشتری خود کیا کر رہا ہے گرا رہا ہے تو یہ چیزیں مقصود بن گئیں کیا بن گئیں مقصود بن گئیں اب یہ تابعہ نہ رہی تو گویا مشتری نے جب وہ زمین خریدی تو بیلڈنگ بھی مقصود ہوئی باغ بھی کیا ہو گیا مقصود ہوا تو معلوم ہوا جو اس نے سمن ادا کیے وہ سارے زمین کے بدلے میں نہیں تھے بلکہ کچھ زمین کے بدلے تھے اور کچھ بیلڈنگ کے بدلے تھے یا باق خریدہ تھا تو کچھ پیسے زمین کے بدلے تھے اور کچھ پیسے اس کے درختوں اس باق اس درختوں کے بدلے میں تھے اور تو لہٰذا اب جب شفی لے رہا ہے تو ان دو میں سے صرف ایک چیز اس کو مل لیا یعنی زمین اور دوسری چیز نہیں ہے تو دوسری چیز کے پیسے بھی اب اس پر ضروری سمجھ میں آیا تو یہاں وہ چیز مقصود بن گئی سمجھ میں آیا اب تابع والا حکم نہیں ہے اس کا تو مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی پچھلے مسئلے میں وہ چیزیں ہلاک ہوئی تھیں آسمانی آفت کی وجہ سے تو وہ تابع تھی تابع والا ہی حکم ہم نے رکھا اور سمن کے اس کے مقابلے میں سمن میں سے کچھ بھی نہیں ہم نے کہا اور یہاں پر جب مشتری کے اپنے عمل دخل سے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو معلوم ہو یہ مقصود تھی کیا تھی یہ مقصود بن گئی اور تابع نہ رہی جب مقصود ہوئی تو اس کے مقابلے میں بھی ہم نے کیا قرار دے دیئے سمن قرار دے دیئے تو جب یہ چیز ختم کی تو اسی کے بقضر سمن بھی ختم ہو گئے بھئی وَإِنَّ قَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ اور اگر توڑا مشتری نے عمارت کو قیل لشفیعی تو کہا جائے گا شفیع سے اِنْ شِئْتَ فَخُضِ الْعَرُفَةَ بِحِصَّتِهَا وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ اگر تو چاہتا ہے تو لے لے خالی زمین کو اس کے حصے کے بقدر یعنی سمن میں سے جتنا حصہ بنتا ہے اب صرف کیا لے لو اس کے حصے کے بقدر بھئی بھئی زمین عمارت سمیت پچاس لاکھ کی تھی بغیر عمارت کے کتنے کی ہے چالیس لاکھ کی تو مجھتری سے کہا جائے گا زمین کو اس کے حصے کے بقدر پیسوں کے بدلے لے لو یعنی چالیس لاکھ میں چاہتے ہو تو زمین لے لو وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں بھئی وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَا خُزَ النِّقْضَ اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس ملبے کو لے لے نِقْب وہ اُکھڑی بھی عمارت یعنی ملبے کو کہتے ہیں ملبے کو یعنی شفیق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ملبے کو بھی لے لے بھئی مشتری نے کیا کیا تھا زمین کو خریدا تھا اس میں عمارت کی اس نے کیا کیا سارے عمارت کو گرا دیا شفیق نے شفا کیا اور شفے کے ذریعے اب اسے اختیار ہے چاہے تو زمین کے بدلے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ دے کر شرف زمین لے لے اور چاہے تو چھوڑ دیں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ قاضی صاحب میں کیا کروں گا زمین بھی تھی اس نے خریدی اور بیلڈنگ بھی خریدی تھی بیلڈنگ تو یہ گرا چکا لیکن ملبہ تو باقی ہے میں ملبہ بھی لوں گا کیا کروں گا ملبہ بھی لوں گا ملبے کے بھی پیسے لگا لے ساتھ بھئی وہ بھی میں لوں گا کہتے ہیں نہیں احسانی کا سکتا اس لیے کہ پہلے وہ چیز تابع تھی کیا تھی اور اب کیا بن چکی مقصود بن گئی اب وہ تابعہ کا حکم نہیں گویا وہ ایک الگ چیز ہے اور شفا زمین میں ہوتا ہے یا بیلڈنگ میں ہوا کرتا ہے نہیں شفا تو صرف زمین میں ہوا کرتا ہے بیلڈنگ میں بھی کبھی ہو تو وہ تابعہ ہوتا ہے زمین کی وجہ سے ہوتا ہے اور اب وہ تابعہ ہے اب وہ تابعہ رہی نہیں اسے ہم نے الگ چیز کا ایک حکم دے دیا جب الگ چیز کا حکم دے دیا تو شفا اُس پر نہیں ہو سکتا صرف کس پر ہو سکتا ہے زمین پر ہو سکتا ہے تو زمین تو شفے کے ذریعے جبرن لے سکتا ہے لیکن اس ملبے کو شفے کے ذریعے جبرن جبرن کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ملبے کو لے لے یعنی جبرن نہیں لے سکتا اس کی علم بیہ کرنا چاہے تو بیع وہ دوسرا لازی ہے تو لے سکتا ہے بھئی اس سے بیع کر لے لیکن جبرن شفے والے جیسے شفے میں جبرن زمین لے رہا ہے اس طرح جبرن وہ ملبے کو نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا اس ملبے کو یعنی جبرہ نہیں لے سکتا تو صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا بھئی کہ اگر وہ اس نے وہ عمارت یا باغ جو ہے آسمانی آفت کی وجہ سے حلاق ہوا ہے تو اس صورت کے اندر سمن میں کمی نہیں ہوگی اور پورے سمن جتنے میں اس نے وہ زمین خریدی تھی بیلڈنگ سمیت وہ پورے سمن دے کر بیلڈنگ وہ زمین لینا پڑے گی اور اگر اس مشتری نے کیا اگر خود گرا دیا تو اس صورت کے اندر بھئی سمن میں اسی کے بقدر کمی ہو جائے گی اور شفیہ جو ہے اس کے ملبے کو جبرن نہیں لے سکتا بھئی وجہ کیا میں نے وجہ بطلائی بھئی آپ کو کہ بھئی اس صورت کے اندر جب پہلی مرتبہ وہ آتمانی آفت سے چیز حالات ہوئی ہے وہ بیلڈنگ یا وہ باگ تو اس صورت میں وہ چونکہ توابع میں سے ہے تو ہم نے اس سے تابع والا ہی حکم دے دیا کہ ایک چیز تبعاً بے میں داخل ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں سمن کوئی نہیں سمن میں آیا تو اس کے مقابلے میں جب سمن کوئی نہیں تو اگر وہ پہلے تھی اب نہیں یا کوئی حرجی نہیں بھئی اس کے مقابلے میں سمن تھے ہی نہیں یہ سارے سمن تو کس کے مقابلے میں تھے دراصل زمین کے مقابلے میں لیکن جب اس نے خود اس بیلڈنگ کے اندر اس کو خود گرایا ہے یا اس باغ کو اس نے خود اکھڑا ہے گرایا ہے تو اس صورت کے اندر بھئی معلوم ہوا یہ بیلڈنگ یا یہ باغ بھی اس کا مقصود تھا بھئی کیا تھا جب بھی تو اس نے تصرف کر رہا ہے بھئی بیلڈنگ کے اندر کیا کر رہا ہے تصرف کر کہ اس کو گرا رہا ہے معلوم ہو یہ بھی اس کی مقصود تھی بھئی معلوم ہوا اس کو اب تابع والا حکم نہیں دے سکتے بھئی معلوم ہو اس نے ایک چیز نہیں خریدی کتنی خریدی ہیں دراصل دو چیزیں ایک زمین خریدی ہے ان پیسوں میں اور ساتھ ساتھ اس کے بیلڈنگ خریدی ہے تو دونوں چیزیں مقصود نہیں اب تابع والا حکم نہیں لہذا بیلڈنگ گرائی ہے تو اس کے مقاونے میں اب سمن میں بھی اسی کے بقدر کمی ہو جائے گی اب تابع والا حکم نہیں بھئی سمجھ میں آیا اور نیز اس صورت میں اب وہ ملبہ بھی شفیع نہیں لے سکتا ہے اس لیے کہ جب وہ مقصود ہو بھئی گویا اس نے وہ چیز الگ خریدی ہے زمین کے ساتھ تو زمین کے اندر تو شفا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر اب اس کے ملبے کے اندر شفا نہیں ہو سکتا وہ جبرن نہیں لے سکتا ہاں الگ بے کر لیتا ہے دوسرا راضی ہو جاتا ہے تو پھر لے سکتا ہے بھئی وہ پھر الگ بے کرنا پڑے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی الگ بے ایک آدمی نے زمین بیچی زمین بیچی زمین میں باغ تھا اور اس باغ کے درختوں پر حل بھی لگے ہوئے تھے اور آپ مسئلہ پڑ چکے ہیں کہ جب زمین بیچے یا باغ بیچے تو پھل بے کے اندر شامل نہیں ہوتے درخت وغیرہ اور بیڈلنگ تو شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ درخت اور بیڈلنگ وہ ہمیشہ لگی رہنے کے لیے ہوتے ہیں بیڈلنگ کیا ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے یا کچھ دنوں کے لیے بنائی جاتی ہے ہمیں اسی طرح درخت اگائے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ ہوتے ہیں یا کچھ حرصے کے لیے وہ تو مستقل طور پر ایک چیز ہوتی ہے اور جو پھل لگا ہے وہ پھل ہمیشہ کے لیے یا وہ ہر سال اتارا جاتا ہے ہر سال اتارا جاتا ہے تو لہٰذا اب یہ جو پھل ہیں یہ مستقل لگا رہنے کے لیے نہیں ہوتا یہ تو اتارنے کے لیے ہوتا ہے لہٰذا اس کا حکم تابع والا نہیں اب کوئی شخص کسی کو زمین بیچتا ہے اس میں درخت ہیں درختوں پر پھل لگا ہوا ہے تو پھل بیہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے ہاں البتہ اگر مشتری نے اس کی شرط لگا دی میں یہ زمین خریدتا ہوں لیکن پھل بھی ساتھ ہوں گے کیا ہوں گے ہاں انہی پیسوں میں پھل بھی سارے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے گویا وہ بھی ان کی بھی کیا ہو گئے الگ بھی ساتھ میں بیہ ہو گئے اب یہی صورت بناو ایک آدمی نے دوسرے کو باغ بیچا اور باغ کے درختوں پر کیا لگا تھا پھل اور اس نے شرط لگا دی کہ باغ کریتا ہوں پھل سمیت پھل سمیت اب تو پھل بھی داخل ہو گئے بے میں اب اچھا اب شفی نے شفا کیا شفی نے کیا کیا شفا کیا اب وہ ان پھلوں کو بھی جبرن لے لے گا یا نہیں لے گا کہتے ہیں بھئی یہ پھل بھی اب تابع بن جائیں گے اور اس نے مثلا باغ پھلوں سمیت زمین سارا کچھ دس لاکھ میں خریدا ہے تو یہ بھی کیا کرے گا دس لاکھ میں سارا باغ پھلوں سمیت لے لے گا پھلوں سمیت لے لے گا لیکن اگر مشتری نے کیا کیا بھئی اچھا پہلے یہ سمجھ لو بھئی کیا وجہ ہے ابھی تو آپ نے بتایا مسئلہ کہ بیع کے اندر جب درخت پیتے جائیں تو پھل جو ہیں وہ بیع کے اندر داخل نہیں ہوتے وہ تو اتارے جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ تو مستقل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں بیلڈنگ تو تھی تابع باغ بھی کیا تھا تابع کیونکہ وہ مستقل لگے رہنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ تابعاں داخل زمین کی بیع کروں گے اس میں جو کمرے ہوں گے وہ بھی خود با خود تابعاں داخل ہو جائیں گے زمین کی بیع کروں گے اس کے اندر درخت ہوں گے وہ خود با خود کیا ہو جائیں گے تابعاں بیع کے اندر شرط لگائیں یا شرط نہ لگائیں لیکن اگر پھل لگے ہوں آپ نے مسئلہ پڑا تھا وہ خود با خود بیع کے اندر داخل مالوہ وہ تابع نہیں ہے لیکن یہاں آپ کیا بنا رہے ہیں ان کو تابع بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ شفی کیا کرے گا پھلوں سمیت لے لے گا پہلے بتایا وہ تابع نے اب ان کو کیا بنا دیا آپ نے تابع سمجھ میں آیا کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ پھلوں کا اتصال چونکہ پیدائشی ہے اس لئے ہم نے اس کو تابع کا حکم دے دیا کیا کیا تابع کا حکم دے دیا اور مشتری نے خریدتے وقت پھلوں سمیت لیا تھا تو شفی بھی کیا کرے گا پھلوں سمیت چونکہ پیدائشی اتصال ہے تو اس کو ہم نے تابع ولا حکم دے دیا لیکن اگر مشتری نے کیا کیا پھل اتار لیے اب جب پھل اتارے تو وہ مقصود ہو گئے اور مقصود ہوئے تو اس کے اب سمن میں اس کے مطابق کمی کی جائے گا کیا کیا جائے گا سمن میں سورت ساری سمجھ میں آگئی بھئی اور جس نے خریدی کوئی زمین اور اس کے درختوں پر پھل تھا تو لے لے گا شفی اس کو سمر اس کے پھلوں سمیت جدہ کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا پھل اتارنا وَإِن جَدَّهُ الْمُشْتَرِي اور اگر مشتری نے کیا کیا اس پھل کو اتار لیا سَقَتَعَنِ شَفِعِ حِصَّةَهُ تو شفی سے کیا ہو جائے گا اس کا حصہ ساقص ہو جائے گا مالانا سمجھ میں آیا سمن میں اس کے بقدر کمی ہو جائے گی کیونکہ پہلے تو ہمیں تابع والا حکم دیا تھا لیکن اب کیا ہو گیا مقصود بن گیا بھئی وَإِذَا قَضَى لِشَفِعِ بِتَّارِ وَلَمْ يَقُنْ رَآهَا اچھا بھئی بھائے جب کسی سے کوئی چیز زمین وغیرہ خریدتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے مشتری خریدتا ہے کسی سے کوئی چیز تو مشتری کو شریعت نے خیار رویت دیا ہے اچھا اور اسی طرح یہ بند کرو بھئی اسی طرح اسی طرح مشتری کو شریعت نے خیار عیب بھی دیا ہے چیز میں کوئی عیب نکل آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے اب شفیہ نے شفا کیا اور تو ایک گھر اس نے لے لیا شفا کے ذیہے تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہوگا اس نے تو پہلے گھر اندر سے نہیں دیکھا ہوا تھا اب یہ کیا اس نے اندر گھر دیکھا اور اسے پسند نہیں آیا تو کیا وہ واپس کر سکتا ہے خیار رویت کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہاں یہ بھی کیا کر سکتا ہے گھر کو واپس یہ شفیہ بھی دراصل ایک مشتری ہی ہے یہ پیسے دے کر ایک چیز لے رہا ہے لہٰذا اور جیسے مشتری کو خیار رویت ہوتا ہے اسے بھی خیار رویت ہے چیز دیکھی پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے اسی طرح جب مشتری کچھ چیز خریدتا تھا اور اس میں کوئی عیب کا پتہ چلتا تھا جو بائے کے پاس جایا ہو تو مشتری کو کیا حق دیا تھا شریعت نے خیار عیب کا کہ وہ عیب کی وجہ سے چیز واپس کر سکتا ہے تو یہاں شفیع کو بھی یہ حق حاصل ہوگا وہ بھی کیا کر سکتا ہے گھر خریدتا ہے اس نے لے لیا چپا کے ذریعے پیسے بھی دے لیا سارا کچھ ہو چکا ہے لیکن گھر کے اندر گیا دیکھا تو اس کی تو چھتیں ٹپکتی ہیں ہے بھی نکل آیا یہ کیا کر سکتا ہے اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے لیکن تھوڑا فرق ہے مالانا بیع کے باپ میں اگر بھائی یہ کہہ دیتا تھا بھائی کیس آپ میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں میں کسی عیب کا بیع کے وقت وہ کہہ دیتا تھا میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ابھی سے دیکھ لو جو کچھ عیب آپ نے دیکھنے ہیں بھائی بعد میں مجھے نہ کہنا تو بعد میں اب کوئی عیب نکل بھی آتا تھا لیکن بھائی کیونکہ اپنی براعت کا اظہار کر چکا ہے لہٰذا اب بھائی ان عیب کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور وہ چیز اب اس کو واپس پڑا تھا یا نہیں آپ نے بھائی لیکن شفا میں ایسا نہیں ہو سکتا شفا کے اندر بھائی شفی نے شفا کیا اور مشتری سے اب وہ گھر لے رہا ہے مشتری نے کہا بھائی میں کسی عیب کا ذمہ دارباد میں نہیں ہوں گا بھائی میں بری ہوں آرہ عیب سے کہتے ہیں وہ چاہے یہ کہہ بھی دے پھر بھی وہ عیب سے بری نہیں ہو سکتا بلکہ اگر بعد میں کوئی عیب نکل آیا تو شفی کیا کر سکتا ہے اس عیب کی وجہ سے اس دھر کو واپس بھائی کیا وجہ ہے بے کے باب میں وہاں برات ہو جاتی تھی یہاں پر وہ بری نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہتے ہیں بھائی دونوں بیعوں میں فرق ہے وہ بیع کی بامی رضا مندی سے اور یہ بیع اس قسم کی ہے جبرن یہ تو جبرن بیع ہو رہی ہے جبرن مشتری سے ہم ایک مکان لے رہے ہیں تو اب اس کی برات کا کوئی اعتبار نہیں اور جب فیصلہ کر دیا قاضی نے شفی کیلئے گھر کا یا جب فیصلہ کر دیا گیا شفی کیلئے گھر کا اور اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا یعنی پہلے دیکھا نہیں تھا فلہو خیار الرویتی تو اب اسے بھی کیا حاصل ہے خیارے ہاں پہلے دیکھ چکا ہے پھر تو خیار الرویت نہیں ہے بھائی فین وجد بیہا عیبا فلہو ان یردہا بیہی اگر اس نے کوئی عیب پایا تو اس کے لئے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کو واپس کر دی اس عیب کی وجہ سے وَإِنْ قَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاهَةَ مِنْهُ اگرچہ مشتری نے شرط لگائی تھی اپنے بری ہونے کی عیب سے اگرچہ مشتری نے شرط لگائی تھی مِنْهُ اَيْمِنَ الْعَيْبِ عیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تھی وَإِذَا بَطَعَ بِسَمَنِمْ مُعَجَّلِنْ صورت مصحل آئی ہے بہت باز وکات بیہ میں پیسے نقد دیے جاتے ہیں اور بات بات سورتوں میں بیہ کے اندر مدت متعین کر دیتے ہیں اب ایک آدمی نے دوسرے سے ایک مکان خریدا اور کہا کہ پیسے میں آپ کو ایک سال بعد ادا کروں گا تو یہ بیع مُعجَّل ہوئی کیا ہوئی بیع مُعجَّل سمن اس میں مُعجَّل ہے والا نا مدت مقارر ہے وہ سمن کب دے گا ایک سال کے بعد اب یہ مکان جس میں سمن مُعجَّل ہے اس میں شفیع نے شفا کیا اور اس مکان کو لے لیا تو کیا اب شفیع بھی پیسے اسی سال کے بعد دے گا یا فور ہی دینا پڑیں گے کہتے ہیں بھئی پیسے اس کو فور ہی دینا پڑیں گے یا چاہے تو فی الحال مکان ہی نہ لے شفا کر لیا طلب وغیرہ ساری کر لی قاضی کے پاس بھی چلا گیا سمجھایا ہے؟ لیکن مکان ابھی اس سے لے نہ قبضہ نہ لے بلکہ مکان کب لے؟ جب مدت پوری ہو جائے تو اگر فی الحال لینا چاہتے ہو تو شفیع کو کیا کرنا پڑے گا؟ فی الحال سارے پیسے دینے پڑیں گے اور اگر وہ کیا چاہتا ہے کہ نہیں مجھے بھی پیسے کب دینا پڑیں؟ ایک سال کے بعد تو اب اس کو اختیار ہے پھر ایک سال تک اس سے زمین لے گی نہ زمین ہی اس وقت لے جب کیا ہو جائے؟ مدت پوری ہو جائے تو اس وقت زمین لے لے اور پیسے دے لے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ زمین ابھی لے لے اور کہے بھئے مشتری کو ایک سال دیا تھا تو مجھے بھی کیا مل گیا؟ یہ درست نہیں کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ بھئی کہ بھئی وہ جو مشتری تھا وہ تو نیک آدمی ہے تبلیغی آدمی ہے بھئی تو بائے تو راضی ہے کہ اس نے ایک سال بعد بھی یہ کیا کرے گا؟ اس پر اعتماد ہے اس کا یہ ایک سال بعد مجھے پیسے دے دے گا لیکن اس پر اعتماد ہونے کا یہ معنی نہیں تو ہر شخص پر اس کا اعتماد ہو ہو سکتا ہے اس کا شفی پر اعتماد نہ ہو لہذا شفی کے لئے مدت ہم ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کو اختیار ہے چاہے تو نقد سمن دے کر ابھی لے لے اور چاہے تو مدت کے پورا ہونے کا انتظار کریں اور اس وقت زمین لے لیں وَإِذَبْتَعَ بِسَمَنِ مُعَجَّلِنِ اور جب خریدہ کسی نے گھر کو سمن مؤجل کے بدلے میں یعنی ایسے سمن کے بدلے جن میں مدت مقرر کی گئی ہے فَشَّفِعُ بِالْخِيَارِي تو شفی کو اختیار ہے انشاء اخَدَهَا بِسَمَنِ حَالِنِ چاہے تو اس کو لے لے کس کے بدلے میں سمن حالی کے بدلے میں یعنی فوری سمن کے بدلے میں یعنی نقد سمن کے بدلے میں وَإِنشَاءَ صَبَرَا اور اگر چاہے تو صبر کرے حَتَّى يَنْقَضِيَ الْعَجَلُ یہاں تک کہ مدت گزر جائے مدت پوری ہو جائے ثُمَّ يَأْخُذُحَا پھر اس کو لے لے ہاں قاضی وغیرہ کہ باقی ساری طلبیں ابھی کرنا پڑیں گی یہ نہیں اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر تو شفی کیا ہو جائے گا بات ہاں زمین کو لے نا ابھی فیلال قبضہ نہ کرے وَإِذَا قَتَسَمَ شُرَكَا الْعَقَارَ فَلَا شُفَعْتَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَتِي بھائی دیکھو صورت مسئلہ یہ یہ زمین یہ جو ایک کنال کا پلات ہے یہ میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے میں نے اور زید نے پیسے ملا کر خریدا اب اس میں سے کون سا حصہ میرا ہے اور کون سا زید کا کوئی ہم نے تقسیم کی ہے نہیں تقسیم میں کی تو یہ ساری زمین کے ہر ہر حصے کے اندر جو حصہ بھی پکڑو آدھا میرا آدھا زید جو حصہ بھی پکڑو آدھا میرا آدھا زید تو ہم ہر ہر حصے میں شریف ہیں تقسیم سے پہلے اب ہم دونوں نے آپس میں تقسیم کی زید نے کہا آدھے پیسے آپ کے تھے آدھے میرے تھے آدھے زمین تقسیم کر لیتے ہیں چنانچہ ہم نے زمین کی حد لگا دی آدھے آدھے زمین تقسیم کر لی آدھے اس نے لے لی آدھے میں نے لے لی جب آدھے میں نے لی اور آدھے اس نے لی تو کیا ہمارے پڑوسی اب ہم پر اس زمین پر شفا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے اس وقت کیونکہ یہاں بھی تو مبادلت المال بالمال آ گیا زمین کا یہ شمالی حصہ میں نے لیا ہے اور جنوبی حصہ کس نے لیا ٹھیک ہے اب آپ بتائیے یہ جو جنوبی حصہ تھا زید کے پاس جو آیا ہے اس کے ہر ہر جز میں میرا حصہ تھا یا نہیں تھا میں نے وہ حصہ کس کو دے دیا زید کو اور بدلے میں میرے والے حصے میں ہر ہر جز میں اس کا بھی بدلے میں یہ اسے لے لیا صورت سمجھ میں آ رہی تو مبادلت المال بالمال آیا یا نہیں آیا تو مبادلہ آ گیا اور مبادلہ جب آ گیا تو مبادلت المال بالمال یہی تو کیا ہے بیع ہے اور جب بیع ہو زمین کی تو اس میں کیا آیا جائے کرتا ہے شوہے کا حق مل جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہاں مبادلہ بھی بن رہا ہے من وجہ لیکن یہاں پر اپنے اپنے حصے دراصل دونوں الگ کر رہے ہیں من کل لیل وجہ یہ مبادلہ نہیں ہے پورے اعتبار سے یہ مبادلہ من وجہ بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو مبادلہ ہے دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں نے کیا کیا ہے اپنا اپنا حصہ الگ کیا ہے مبادلہ نہیں بلکہ کیا کیا ہے اپنا اپنا حصہ اس میں یہ پوری طرح مبادلہ نہیں ہے من وجہ مبادلہ ہے اور من وجہ اپنا اپنا حصہ لینا ہے لہٰذا اس کے اندر شفا نہیں کیا جا سکتا شفا سمجھ گیا ہے بھئی اسی لیے اس میں اپنا اپنا حصہ دونوں لے رہے ہیں اسی لیے اس میں جبر بھی جاری ہوتا ہے میں نے اور زہر نے ملکے خریدی تھی اب میں نے زہر کو کہا آو بھئی تقسیم کریں زہر مانتا ہی نہیں ہے اب میں پریشان ہوں بھئی میں نے تو گھر بنانا ہے اس کے اندر وہ مان ہی نہیں ہے تقسیم پر تو میں قاضی کے پاس جا سکتا ہوں کہ قاضی صاحب یہ زمین ہم دونوں نے خریدی ہے آپ زہر سے کہیں اور یہ ہم دونوں میں زہر زمین تقسیم کروائیں تو قاضی اس کو کیا کرے گا مجبور کرے گا کہ زمین تقسیم کرو حالانکہ بیع کے اندر قاضی کسی کو جبرن بیع کروا سکتا ہے نہیں بھئی معلوم ہوا اس میں اپنا اپنا حصہ بھی لینا ہے بیع مبادلہ بھی ہے اور اپنا اپنا حصہ بھی لینا ہے اسی لیے تو اس میں جبر جاری ہوتا ہے لہذا یہ من کلی الوجہ ہر پورے طور پر چونکہ یہ مبادلہ نہیں ہے لہذا اس کے اندر شفا بھی نہیں کہتے ہیں وَإِذَا اَقْتَسَمَ الشُّرَقَاءُ الْعَقَارَةَ اور جب تقسیم کیا شریکون زمین کو جائداد کو فَلَا شُفَاتَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَتِي تو شفے کا حق نہیں ہے ان کے پڑوسی کو بِالْقِسْمَتِي تقسیم کی وجہ سے وَإِذَا اَشْتَرَادَارَنْ فَسَلَّمَ شَفِعُ شُفَاتَ صورت مسئلہ یہ میں نے ایک زمین خریدی زمین خریدنے کے بعد میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں تھا اچھا جب میں نے زمین خریدی پڑوسی ساتھ والے کو پتا چلا زمین بھی کی ہے لیکن اس نے شفا چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا میں نے اب زمین کو دیکھا مجھے زمین پسند نہیں آئی میں نے زمین واپس کر دی خیار رویت کی وجہ سے تو کیا اب خیار رویت کی وجہ سے جب میں نے زمین واپس کی اور پیسے اپنے واپس لے لیے تو کیا اب پھر اس پڑوسی اب بھی دوبارہ مبادلت المال آیا یا نہیں آیا آیا بھئی تو اب پھر کیا پڑوسی کو شفا کا حق ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی اس لیے کہ خیار رویت کی وجہ سے جب کوئی چیز واپس کی جائے تو پھر اس صورت میں شفا کو شفا کا حق اسی طرح خیار شرط میں بھی اسی طرح ہے میں نے ایک زمین خریدی بھئی اور کس کے ساتھ خریدی خیار شرط کے ساتھ میں نے کہا مجھے اختیار ہے تین دن کا تین دن میں میں چاہوں تو عساقت کو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں ساتھ والے پڑوسی کو پتا چلا زمین بھی کی ہے اس نے شفا کہا اسے حق تھا لیکن اس نے کہا نہیں بھئی میں شفا نہیں کرتا اب اس تین دن کے اندر پھر میں نے کیا کیا وہ زمین واپس کر دی خیار شرط کی وجہ سے کس کی وجہ سے دین دن کے اندر اپنا حق میں نے استعمال کیا اور اس حقت کو فسط کر دیا تو کیا اب اس خیار شرط کی وجہ سے جب زمین میں نے اس کو واپس کی اور اسے پیسے واپس لے لئے تو پھر مبادرت المال بلمال آیا کیا اب پھر شفیق اور شفیق کا حق ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی خیار شرط کی وجہ سے بھی چیز کو واپس کیا جائے تو شفیق اور شفیق کا حق نہیں یہ صورتیں سمجھ میں آگئے بھئی کیوں نہیں حق بھئی شفیق و شفیق کا حق کیوں نہیں ہے یہاں بھی تو مبادلت المال بالمال خیار رویت کے اندر واپس کر رہا ہے تو بھی مبادلت المال بالمال ہے میں زمین اس کو دوں گا اور اپنے سمن اسے واپس لے لوں گا خیار شد کی اندر بھی زمین میں اس کو دوں گا اور اپنے سمن اسے واپس لے لوں گا تو مبادلت المال بالمال آ گیا اور یہ تو بیڑھ ہے لہذا اب کیا ہونا چاہیے شفیق و شفیق کا وجہ یہ معنی نا کہ جہاں خیار رویت اور خیار شرط کا بات پڑا تھا وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خیار شرط اور خیار رویت یہ معنیہ ہیں تمام بیعت سے تو یہ خیار شرط اور خیار رویت کیا ہیں معنیہ ہیں تمام بیعت سے جب تک یہ ہیں گویا ابھی بیع پوری ہی اور بیع بھی پوری نہیں ہوئی اسی بیع کو یہ واپس ختم کر رہے ہیں تو گویا بیع ہی فسق ہو گئی تام ہونے سے پہلے انہوں نے بیع کو کیا کر دیا اور جب بیع فسق ہوئی تو گویا بیع ہوئی ہی نہیں سرے سے بلکل ہوئی نہیں اور جب بیع ہوئی ہی نہیں تو اس صورت میں کوئی شفیق و شفیق کا ہوتا ہے حق نہیں جب بیع بلکل ہوئی نہیں سرے سے تو شفیق و شفیق کا حق بھی نہیں ہوتا اچھا تیسری صورت بھئی میں نے زمین خریدی گھر خریدا لیکن گھر خریدنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس میں عیب نکل آیا اس کی تو چھتیں ٹپکتی ہیں بھئی اب میں اس عیب کی وجہ سے وہ گھر واپس کرتا ہوں تو یہ خیار عیب سے واپس کر رہا ہوں تو کہتے ہیں خیار عیب میں اب دو صورتیں ہیں یا تو دونوں یہ قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی واپس کر دے گا یا قاضی کے فیصلے سے واپس کرتا ہے اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر واپس کرتا ہے خود ہی چلا گیا کہ بھئی آپ سے مکان میں یہ عیب تھا چھتیں ٹپک رہی ہیں اپنا مکان واپس لو اس میں عیب ہیں اور مجھے میرے پیسے دو بھئی مجھے شریعت نے حق دیا میں عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہوں اس نے آرام سے بھئی نیک آدمی تھا بھئی اس نے مجھے پیسے دے دی ہے اور مجھ سے میرا تو مکان لے لیا تو یاد رکھو ہم دونوں تو یہ دراصل بیع کو فسخ کر رہے ہیں لیکن تیسرے شخص کے حق میں یہ کیا ہے بیع جزید اس لئے کہ خیار عیب یہ تمام بیع سے مانع نہیں ہیں خیار عیب کے ہوتے ہوئے بیع تام ہو چکی ہے البتہ عیب کے ذریعے کی آنے کی وجہ سے بیع کو کیا کیا جا سکتا ہے پچھلی تو خیار شرط اور خیار رویت نے تو بیع تام ہی نہیں ہوئی تھی یہاں بیع کیا ہو چکی ہے تام ہو جب بیع پوری ہو گئی سمن اس کے ہوئے زمین میری ہو گئی اب پھر میں کیا کر رہا ہوں زمین اسے دے رہا ہوں واپس اور اسے پیسے تو پھر ایک اور بیع ہے مبادلت المال بالمال آیا مالانا تو یہ ایک اور بیع بن گئی ہم دونوں تو آپس میں کہہ رہے ہیں یہ فسخ لیکن کسی تیسرے کے لیے یہ فسخ ہمیں اپنے نقص پر تو ولایت ہے ہم نے اپنے حق میں اس کو فسخ کیا لیکن تیسرے کے حق میں ہم اس کو فسخ قرار نہیں دے سکتے اس کے حق میں یہ کیا ہو جائے گی بیع جدید اور جب بھی بیع جدید پائی جائے بڑوسی کو کسی تیسرے کا حق ہو جاتا ہے تو وہ پہلے شفے کو چھوڑ چکا تھا لیکن اب عیب کے ذریعے جواب واپس کر رہے ہیں اسے پھر کیا مل جائے گا شفے کا حق مل جائے گا لیکن اگر خیار عیب میں قاضی کا فیصلہ آیا میں اس کے پاس کیا کہ اپنی زمین اپنا مکان واپس لو اس میں عیب ہے اس نے انکار کر دیا میں قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا جی کہ یہ مکان واقعی اس کے پاس عیب دیار آیا تھا اور اس کو واپس کیا جائے بھئی قاضی نے ہم دونوں کے درمیان بیع کو فسخ کر دیا اب مولانا شفی شفا نہیں کر سکتا اس لئے کہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے جب اس نے بیع کو فسخ کر دیا تو سب لوگوں کے حق میں بیع کیا ہو گئی نہیں بیع آئی نہیں سب کے حق میں بیع فسخ گویا بیع ہوئی نہیں سیرے سے ہوئی نہیں تو لہٰذا جب قاضی فیصلہ کرے تو اس صورت میں شفے کا حق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَعِذَشْتَرَادَارَنَ اور جب قریدہ کسی نے کوئی گھر فَسَلَّمَ شَفِعُ شُفَاتَارَ شفی نے کیا کیا شفے کو چھوڑ دیا سُمَّ رَدَّحَ الْمُشْتَرِي پھر اس گھر کو واپس کیا مشتری نے بھی خیاری روئیتین او بھی شرطین کس کی وجہ سے خیار روئیت یا خیار شرط کی وجہ سے بِقَضَائِ قَاضٍ یا کسی عیب کی وجہ سے خیار عیب کی وجہ سے واپس کیا بِقَضَائِ قَاضٍ کس وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے فَلَا شُفَاتَ لِشْفِعِ تو شفی کو شفے کا حق نہیں خیار روئیت اور خیار شرط میں کیوں نہیں کیونکہ وہ مہاں تو بیع ہی تام نہیں ہوئی تھی پہلے سے بیع کو ختم کر دیا اور خیار عیب میں جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو گویا سب کے حق میں کیا ہو گیا فَسَق ہو گئی گویا کہ ہوئی ہی نہیں تو بِقَضَائِ قَاضٍ کا تعلق بِعَيبِ ان سے ہے سمجھ میں آئے بھا فَلَا شُفَاتَ لِشْفِعِ تو اب شفی کو شفی کا حق نہیں ہوگا وَإِن رَدْ دَحَا بِغَيْرِ قَضَائِ قَاضٍ اور اگر اس نے زمین کو واپس کیا بغیر قاضی کے فیصلے کے یہ صرف کس صورت میں ہے عیب خیارِ عیب کی بات چل رہی ہے اور غازی کے فیصلے کے بغیر خیارِ عیب کی وجہ سے زمین کو واپس کیا اَوْتَقَا يَا لَا یا دونوں نے کیا کیا اِقَالَہ کر لیا فَلِشْفِعِ شُفَتُو تو شفی کو کس چیز کا حق ہوگا شفی کا حق ہوگا اِقَالَہ یاد ہے یا بھول گئے بھئی اِقَالَہ کس کو کہتے تھے آق آقَد کو آپ اس میں فسخ کرنا بھئی میں آپ سے ایک شخص میں نے ایک مکان خریدا مکان خریدنے کے بعد چند دن بعد پھر میں اس کے پاس چلا گیا کہ بھئی میں یہ مکان آپ مجھ سے واپس لے لیں اِقَالَہ کر لیں بھئی کیوں واپس کرتے اس نے کہا نہ خیارِ رویت کی وجہ سے میں پہلے سے مکان دیکھ چکا تھا بیہر سے پہلے میں نے دیکھا تھا لہذا مجھے خیارِ رویت تو حاصل ہی نہیں نیز میں نے کوئی خیارِ شرط بھی اپنے لئے نہیں رکھا تھا نیز اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں ہے لیکن میں واپس کر رہا ہوں بھائی مجھے کہتا ہے بھائی کیوں واپس کرنا چاہتے ہو بھائی کیا وجہ ہے میں نے کہا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اشد ضرورت ہے آپ میربانی فرمائیں گے کوئی عیب نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی میربانی ہوگی اب اس کی مرضی ہے لینا چاہے لے لے نہ لے تو نہیں لینا چاہتا تو نہ لے اس نے کیا کیا مکان دے دو اور پیسے میرے حوالے کر دیے یہ ہے اقالہ تو اب اقالہ ہم دونوں تو بے کو فسخ کر رہے ہیں لیکن ہمیں دوسروں پر ولایت حاصل ہے ہمارا فسخ دوسروں کے حق میں بھی فسخ ہی کہلائے گا نہیں ہمارے حق میں تو فسخ ہے دوسروں کے حق میں یوں ہے کہ وہ مجھے سمن دے رہا ہے اور میں اسے مکان دے رہا ہوں تو مبادلت المال بالمال آیا تو یہ کیا ہوئی بے تو باقی سب لوگوں کے حق میں یہ بے ہو گئی لہٰذا جب بے ہوئی تو شفی کیا کر سکتا ہے اس لئے کہا او تقای اللہ یا دونوں نے آپس میں کیا کیا اقالہ کیا فلشفیع شفتو تو اس صورت میں بھی شفیق و شفیق کا حق ہے چلیے بس مولانا حالا ہوا المرام اللہ علم حقیقت کلا موسیقی 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 موسیقی